آج ہم فرشتوں کو گواہ بنا کر آج ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں کہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی اوچھا بولو اوچھا آگے سے پیچھے تک بولو نا کوئی نماز قضا نہیں ہوگی بولو اپنے ہاتھوں کو بھائی کون کو نماز رب کی رضا حاصل کرنے کے لئے کبھی ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا کبھی ہم نے ایسا کیا کبھی ہم نے رب کی رضا کے لئے رب کو راضی کرنے کے لئے حرام کھانے پینے سے اپنے آپ کو محفوظ کر پایا کیا رب کی رضا کے لئے کبھی ہم نے دنیا کے کاموں اور دنیا کے وہ لذت والی زندگی وہ بستر وہ آرام وہ راحت کی سانسے جہاں ہم لیتے ہیں اس نے کبھی رب کی رضا کے لئے ہم نے کبھی رب کی رضا کے لئے اپنے بستر کو اپنے گھر کو اپنے مکان کو چھوڑ کر کے کبھی رب کی رضا حاصل کرنے کے لئے مسجدوں کے طرف آئے نہیں اور پھر دعویٰ کیا ہے کہ ہم رب کو راضی کریں گے رب ہم سے راضی ہو جائے گا آج ہمارے پاس مسائب ہے پریشانی ہے تمام طرح کی مسئبتیں ہم پر آ پڑی ہے بھائی آپ نے مسئبت کو خودی دعوت دی ہے آپ نے خودی مسئبت کو بلایا ہے تو پھر آپ کے گھر مسئبت نہیں آئے گی تو پھر کس کے گھر آئے گی آپ کے گھر پریشانی نہیں آئے گی تو کس کے گھر آئے گی کبھی آپ مسئبت کے دروازوں کو بند کرو گے جب نہ نہیں آئے گی مسئبت لیکن ہم نے تو مسئبت کے دروازوں کو کھول رکھا ہے ہم تو مسئبت کو بلا رہے ہیں پریشانیوں کو بلا رہے ہیں کہ آؤ ہم خوشحال ہیں ہمارے گھر کو اجار دو ہمارے نشیمن برباد ہو جائے ہم نے خود ہی اپنے آپ کو بربادی کے دہانے پر گھڑا لیا ہے ہم خود ہی برباد ہونا چاہتے ہیں جب ہم خود برباد ہونا چاہتے ہیں تو پھر کون اس کی مدد کر سکے گا کون اس کو بچا سکے گا اور آج بچانے والے بھی ہیں بچانے کی بارغا کوششیں کی جاتی ہے لیکن انسان کو بتانے پر بھی ان کے کانوں تک جھوئے تک نہیں رینگتا اس کے کانوں تک آواز ہی نہیں پہنچتی وہ ایسے سن رہا ہے جیسے مردہ ہو چکا ہے دل مردہ ہو گیا ہے زمین مر گیا ہے انسان کا قلب و ازہان سب مر گیا ہے اگر زندہ ہوتا تو پھر وہ دنیا کے تمام اس گناہ کو چھوڑ کر رب کی رضا حاصل کرنے کے لئے وہ ہر گناہ کو چھوڑ دیتا رب کی رضا حاصل کرنے کے لئے مسجدوں کے طرف آ جاتے آزانیں ہوتی ہیں آزانیں ان کے کانوں تک بارغا پہنچتی ہیں آزان کی آوازیں اس کے کانوں تک ہم سب کے کانوں تک پہنچتی ہے لیکن کبھی آپ نے تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے مسجد میں آئے کبھی دو رکعت نمات پڑی رب کے شکرانے کے تحت کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا ہم سے معاملات سامنے نہیں ہوں گے ہمارے پاس کوئی ہم سے کوئی پرشیس نہیں ہونے والی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جسم دیا کی نہیں دیا جان دیا کی نہیں دیا اللہ نے جسم دیا جان دیا روح دی ہاتھ دیئے پیر دیئے لیکن کبھی پوچھو نہ اس کی قیمت کسی اپاہیت سے پوچھو کہ تمہارے پاس پیر نہیں ہے پیر کی قیمت کیا ہے ہاتھ نہیں ہے تمہارے ہاتھ کی قیمت بتاؤ پھر اس سے پتا لگتا ہے کہ اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے تو ہاتھ کی قیمت کیا ہے کہ کوئی اندہ ہے دنیا کی رانائیوں کو دیکھ نہیں پاتا کبھی اس سے پوچھو کہ یہ دنیا کی رنگینیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے آنکھ نہیں تمہیں کیسا لگتا ہے تو بولے گا کہ میری آنکھ نہیں ہے میں دنیا کی نیمتوں کو دیکھ نہیں سکتا دنیا کی بہاروں کو دیکھ نہیں سکتا میرے پاس آنکھ ہوتی تو یہ میں دیکھتا یہ کرتا اس کی قیمت کسی دی غیر آنکھ والوں سے پوچھو نہ جس کے پاس آنکھ نہیں اس سے پوچھو آنکھ کی قیمت کیا ہے جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے ہاتھ کی قیمت اس اپاہی سے پوچھو جس کے پاس پیر نہیں ہے لنگڑے ہیں ان سے پوچھو پیر کی قیمت کیا ہے کسی کے پاس جسم نہیں ہے اس سے پوچھو جسم کی قیمت کیا ہے کسی کے پاس دولت نہیں ہے پوچھونا اس سے دولت کی قیمت کیا ہوتی ہے اللہ نے تجھے دولت عطا کی تو تم نے اس کو بازاروں میں اور گناہوں کے اٹھوں پر تم نے برباد کر دیئے زائع کر دیئے کیا تم سے اس مال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس دولت ہے گاڑی ہے بنگلہ ہے گھر ہے مکان ہے کیا اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا یقینا پوچھا جائے گا لیکن کبھی تم اپنی زندگی کو بھی یاد کرونا کبھی اپنی زندگی کو کیوں بھلا دیتے ہو کبھی زندگی کے اس ایام کو بھی دیکھو کہ رب زلجلال نے جب تیری تخلیق کی جب تجھے پیدا کیا تو ایک ناپاک پانی کے قطرے سے تجھے وجود بکش لیا تجھے اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور تنے ایک دن ایسا بھی آتا ہے ایک دن ایسا بھی آتا ہے تمہارے جسم تمہاری طاقت تمہارے غرور تمہارے پیسے تمہاری گاڑیاں سب ایک طرف پڑی کی پڑی رہ جاتی گئے تمہارے تمہارے وہ خوبصورت جسم خوبصورت آنکھیں خوبصورت بازو اور تُو وقت کا رسطم ہے تُو پہلوان ہے طاقتور ہے تُو بڑا کچھ ہے لیکن ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ لوگ تجھے چار پائی پر لٹا دیتے تو تُو اپنی مرجی سے اپنی ہاتھ اپنے ہاتھ کو بھی نہیں ہیلا پاتا کبھی اپنی آنکھوں کو بھی نہیں ہیلا پاتا تُو تو اس طرح اب بے چارہ ہو جاتا ہے مجبور ہو جاتا ہے کہ اس سال تیرے جسم کو اگر پکڑ کے اٹھائے تو اٹھتا ہے اور اگر نہ اٹھائے تو تُو ایسی پڑا رہ جاتا ہے کبھی اس فکر کو کبھی تمہیں اپنے ذہن فکر میں نہیں اتارا کبھی اس سونچ کو تمہاری ذہن میں وہ باتیں تمہارے ذہن میں نہیں آتی کبھی تم نے اس باتوں کو اپنے ذہن میں لایا نہیں تم نے دنیا ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے ایک خاتون ہے اور ایک باندھی ہے ایک بادشاہ ہے بادشاہ اپنے وقت کا ہے بڑا ظالم جابر بادشاہ ہے اور اس کی رانائیوں کا عالم یہ ہے راحت کا عالم یہ ہے کہ وہ پھولوں کی سیج پر سویا کرتا تھا پھول کے بستر لگتے تھے ان کے اور پھولوں کے بستروں پر وہ سویا کرتا تھا خاتمہ جو آتی تھی جو نوکرانی تھی جو خدمت کیا کرتی تھی وہ پھولوں کی سیج لگایا کرتی تھی اور جب وہ پھولوں کی سیج لگائی میرا خیال ہے کہ گرمی کا موسم رہا ہوگا شدت کی گرمی پڑ رہی ہوگی اور جب اس نے سیج لگایا تو پھر وہ اس کو خیال آیا کیوں نہ میں ایک بار اس پھول کی سیج پر سو کر دیکھوں تو اس میں کیا لذت ملتی ہے کیا مزہ ملتا ہے اللہ اکبر وہ چلچلاتی وہی دھوپ ہے گرمی کی شدت ہے گرمی انتہا پر ہے اللہ اکبر وہ باندی وہ خادم وہ خادمہ وہ نوکرانی پھولوں کی سیج لگانے کے بعد گرمی کے موسم پر گرمی کے موسم سے گرمی کے موسم پر وہ بستر پر وہ سیج پر پھول والے بستر پر لیڑ جاتی گئے جو ہی لیڑتی گئے تو عادت ہے انسان کو جہاں سکون ملتا ہے وہاں اچھی لینڈ آنے لگتی ہے آنکھیں جھپک جاتی ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہے اللہ اکبر وہ تھکی ہاری تھی کام کر رہی تھی خدمت گزاری کرتی تھی لیکن جب کھولوں کی سیج پر سوئی تو وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اور وہ تھندک پہنچنے کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اسے پتا بھی نہیں لگتا کہ اب بادشاہ کے آنے کا وقت ہے لیکن کیا معلوم وہ سوتی رہی اور یہاں تک کہ بادشاہ اپنے قیام گاہ میں اپنے خجرے میں اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو بادشاہ نے جب اپنی نوکرانی کو فولوں کی سیج پر سوتا ہوا دیکھا تو بڑا غزب ناک ہو گیا ظالم تو پہلے ہی سے تھا جابر تو پہلے ہی سے تھا وہ ظالم کو بلایا اور جو جلاد تھا ان کو بلایا کہنے لگا ان کو اٹھاؤ اٹھایا گیا کہا کہ تم نے فول کے سیج پر ہماری بستر پر تم کیسے سو گئی تمہاری اوقات اتنی کہ تم ہماری بستر پر سو جلاد سے کہا کہ ان پر کوڑے لگائے جائے مسلسل کوڑوں کی بارشیں ہونے لگی ان کی چمڑیوں کو بھان دیا گیا خون سے بدن سے خون کے قطرات نکلنے لگے جب خون نکلنے لگا تو ظاہر بات ہے جب کوڑے کی بٹھائی ہوتی ہے جب مارا جاتا ہے جب اس پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ ظاہر بات ہے وہ رونے لگیں گے تو وہ خاتون وہ خادمہ وہ نوکرانی بلک بلک کر رونے لگتی گئے دعائی دینے لگی کہ اب مجھے معاف کر دو اب مجھ میں برداشت کرنی کی طاقت نہیں ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں چھوڑ دو لیکن ظالم بادشاہ تھا وہ جابر بادشاہ تھا وہ ان کی دعائی کو بھی نہیں سمجھتا مارتا رہا یہاں تک کہ وہ گش کھا کے زمین پر گر گئی جب بے ہوش ہو کر گری پھر کچھ افاقہ ہوا پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو برابر مسلسل کوڑے لگاؤ کوڑے لگاتے رہے کوڑے لگاتے رہے مسلسل دو دن دو دن دو راتیں مسلسل کوڑے لگے ان پر جب دو دن دو راتیں مسلسل کوڑے لگے کوڑا لگنے کے بعد جب پھر حکم دیا کہ مارا جائے اس کو برابر مارتا جائے مارا جائے جب وہ سلسل کھوڑے لگتے رہے تو وہ عورت وہ خاتون وہ بچی وہ خادمہ وہ نوکرانی کچھ دیر کے بعد جب کھوڑے لگتے رہے تو اچانک وہ روتی رہی تھی پہلے روتی تھی بلگتی تھی آنسو بہایا کرتی تھی دعائی دیا کرتی تھی لیکن اچانک تھوڑی دیر کے بعد وہ بچی وہ نوکرانی ہسنا شروع کر دیتی ہے وہ کھل کھلا کے ہستی گئے اور جب ہستی ہے تو باچہ نے اس سے کہا اپنے خادم سے کہا کہ ٹھیرو ظالم سے بولا کہ ٹھیر جاؤ تم کھوڑے مت مارو اب رکو تو ذرا میں پوچھو تو یہ ہس کیوں پڑی ہے مجھے تو پہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے یہ کیوں ہس رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے ذرا اس سے ہم معلوم کرے تو صحیح پتہ کرے کہ یہ ہسنے کی وجہ کیا ہے وہ رک جاتا ہے باچہ پوچھتا ہے کہ تب اس وقت تک تم پر کھوڑے لگتے رہے تو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ چوٹ لگ رہی تھی درد ہو رہا تھا کہ تم رو رہی تھی لیکن اب تو تم کو اب بھی درد ہو رہا ہے اب بھی تکلیف ہو رہی ہے اب بھی تم کو مارا جا رہا ہے اب بھی تمہارے جسم پر سر بھی لگ رہے ہیں خون نکل رہا ہے لیکن اب کیوں ہس رہی ہو پہلے تو رو رہی تھی اب کیوں ہس رہی ہو تو وہ خادمہ کہنے لگی کہ میں تو ایک پل سوئی تھی اس پھولوں کی سیج پر اس پھولوں کی بستر پر اس نرم بستر پر ایک لمحہ سوئی تھی تو اس کی سزا یہ ہے کہ مجھے دو دن تک کوڑے لگتے رہے کوڑے لگے ہیں اور جو ہمیشہ پوری زندگی پھولوں کی سیج پر سویا ہے اس کا کیا حشر ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا لیکن پیارے آپ کا بھی گور کیا ہم نرم دن بستروں پر اپنے گھروں میں سوتے گئے آرام کرتے گئے ہم یہ نہیں کہتے تم آرام بستروں میں مت سویا کر میں یہ نہیں کہتا کہ تم آراہت کی نیند مت لیا کر لیکن اللہ نے تجھے رات بنایا آرام کے باستے سونے کے لئے لیکن اس کے بھی کچھ احکام ہے اس کے بھی کچھ طریقے ہیں تم کو نیند آتی ہے سو آرام کی نیند لو لیکن جب آزان ہو جائے تو تم وسیر کے طرف بھی آ جایا کرو لیکن تم فجر میں کہاں آپ آوگے تمہاری آنکھیں کہاں کھولے گی تم تو دن میں پانچ چار وقتوں میں جو تم جھاگتے رہتے ہو چائی کی دکانوں میں گپے لڑاتے رہتے ہو تم دوسروں کی چگل خوری کرتے پھرتے ہو دوسروں پر کنگلیاں اٹھاتے پھرتے ہو تمہیں تو وہاں شعور نہیں ہوتا تم دنیا کی باتیں کرتے پھرتے ہو لیکن تمہیں وہاں پتا نہیں ہوتا کہ خدا کے طرف سے بلابہ آ رہا ہے معزن بلا رہا ہے ہمیں گناہوں سے پاک کرنے کے لئے صاف کرنے کے لئے جہانم سے آزاد کرنے کے لئے بلا رہا ہے لیکن وہ آواز تمہارے کانوں تک رنگتی نہیں گئے وہ آواز پہنچتی نہیں ہے یاد رکھنا ایک دن ایسا آنے والا ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ تم کو جب قبر کے حوالے کر دیے جائیں گے تو سن لو جو نماز نہیں پڑتے ہیں سن لو جو بے نمازی گئے آزان کی آواز اس کے کانوں تک ٹکرانے کے بعد بھی نماز نہیں پڑتے ہیں سنو کان کھول کر کے قبر میں جب تمہیں تیرا بھائی تیرا رشتدار تیرے بھائی تیرے باپ تیرے بھائی تیرے کاندان والے تیرے عجیز و اقارب جب قبر کے حوالے کر کے واپس لوٹیں گے نا تو جب قبر تجھ سے پوچھے گی تو یاد رکھنا قبر کے ان سوالات کو قبر روز آنا پکار کر تجھے کہتی گے روز آنا پکار کر کہتی گے اے لوگو جب تم مجھ میں آنا نا تو روشنی لے کر آنا ایک دیا لے کر آنا چراغ لے کر آنا مجھ میں تاری کی ہے ظلمت ہے اندھیرہ ہے میں کیڑے مکوڑوں کا اڈا ہوں تیرے حسن کو تیرے جسم کو میں کھا ڈالوں گا تم یہ فکر کرو یہ سوچو لیکن قبر کی آواز تیرے کانوں تک نہیں آتی تم تو بہرے ہو چکے ہو تمہارے کانوں میں یہ آوازیں صدائیں نیکی کی باتیں نہیں اترتی گے جو تمہاری صلاح کرے وہ بشمن ہو جاتا ہے وہ ظالم ہو جاتا ہے وہ مجرم ہو جاتا ہے وہ گناہگار ہو جاتا ہے اللہ اکبر یہ ہماری کیفیت ہے یہ ہمارے طریقے ہیں کبھی ہم نے اپنے گھر میں جا کر اپنی بی بی کو بتایا کہ میری بی بی میری شریک حیات ہو تم نمات پڑھو کیوں بتاؤگے بھائی تم کیوں بتاؤگے کیسے بتاؤگے کونسا مولے کر بتاؤگے تم تو خود ہی نہیں پڑھتے ہو تو کونسا مولے کر بتاؤگے کونسی بات تم کہہو گے تم تو خود ہی نہیں عمل کرتے ہو جہاں گھر میں وہاں لیکچر نہیں چلتا تقریر نہیں چلتا وہاں بھاسر نہیں چلتا بلکہ وہاں عمل چلتا ہے کردار چلتا ہے تمہارے عمل کو دیکھا جائے گا تم تو خود ہی نہیں پڑھتے ہو تو تم بی بیوں کو کیا حکم دوگے تم بیٹیوں کو کیا حکم دوگے اپنی بچیوں کو کیا سکھاؤگے کیا ان کی تربیت کروگے کیونکہ تم خود ہی بگڑے ہو اگر تم بگڑے نہیں ہوتے تو پھر تمہاری نسل پاکیزہ ہو جاتی تم پاک ہو جاتے تمہاری نسل پاکیزہ ہو کر ایک معتر ہواوں میں وہ ہوا اڑتی پوری کائنات کو معتر کر دیتی لیکن ہم نے اپنی نسلوں کو پاک نہیں کر پایا اپنی نسلوں کو کچھ سکھا نہیں سکا جس لیے کہ ہم عمل پہران ہی ہیں ہم ایکٹروں کی زندگی جیتے ہیں ہم تو سینما نہ تک ڈراما کرنے والوں کی زندگی پر ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں ہم تو وہ چیز ہمیں وہ چیزیں اچھی لگتی گئے ہمیں دوسری کی برائی کرنے میں اچھی لگتی گئے دوسری کی چگل خوری کرنے میں اچھی لگتی گئے یہ باتیں اچھی لگتی ہیں اللہ و اکبر کبھی تم نے رب کو رازی کرنے کے لیے تم نے گناہ کو چھوڑا چھوڑ دیا تم نے کبھی رب کو رازی کرنے کے لیے کسی کی چگل خوری تم نے کرنا چھوڑ دی کسی پر عیب لگانا چھوڑ دیا کبھی تم نے یہ ساری چیزوں سے منظر مبرہ ہو کر رب تو راضی کرنے کے لئے رب کی بارگاہ میں آکر چند کترے آنسوں کے تم نے بہا دیئے نہیں نہیں ہمیں تو دنیا کی خوف ہے دنیا کے بارے میں فکر ہے اللہ اکبر وہ قبر میں جب اتار کے لوگ چلے جائیں گے تو ایک گنجہ سانپ آئے گا جس کا نام عربی میں ہے شجا شجا کا معنی ہوتا گنجہ جس کے سر پر بال نہ ہوگا اس کی لمبائی کتنی ہوگی بتا دو تم کو اس کی لمبائی تین دن سفر کرنے کے برابر وہ سانپ لمبا ہوگا وہ ازدخا کیا ہوگا تین دن سفر کرنے کے برابر لمبا ہوگا یعنی پنچانوے یا پانوے کلو میٹر تک وہ سانپ لمبا ہوگا اللہ اکبر صرف اپنے سمیر تمہارے زمیر کو جگانا چاہتا ہوں تیرے زمیر کو میں آواز دیتا ہوں اگر تمہارے اندر دل ہے تمہارے اندر دل ہے اور تم نے تو آج کے بعد تو تم نے نماز چھوڑنا ہی نہیں ہے آج کے بعد تو تم تو گناہ کرو گے نہیں آج کے بعد تم تو کوئی ایسے برے راستے پر تم چلو گے نہیں کیوں اس لیے اگر تمہارا دل مردہ ہو گیا ہے تو پھر تم یقیناً گناہ کرو گے یقیناً تم نماز نہیں پڑھو گے یقیناً تم گناہ ہو کے راستے پر چلو گے اگر تمہارا دل زندہ ہے تمہاری سمیر زندہ ہے تو تم آج ہی توبہ کر کے اٹھو گے یہاں سے آج ہی اس محفل سے اٹھ کر کے جاؤ گے صدق دل سے توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہونے کی تمہیں آہد کر لینا ہے تمہیں آج اپنے گناہوں سے یہ وعدہ کر لینا ہے کہ میں ربیز الجلال آئندہ کبھی کوئی گناہ نہیں کرنے والا ہوں مجھ سے کوئی خطائیں نہیں ہوں گی اگر تمہارا دل زندہ ہے تب اگر تل مر گیا ہے تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے پھر مردوں کو تو مردوں کی قیفیت الگ ہوا کرتی ہے وہ سنے ہی نہیں کرتا بات بستی نہیں ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ازدخہ 95 کلومیٹر تک تین دن سفر کرنے کا مطلب 92 یا 95 کلومیٹر تک وہ ساپ وہ ازدخہ لمبا ہوگا آپ نے اوٹ دیکھا یا نہیں دیکھا بولو اوٹ دیکھا ہے جو رضے بولو اوٹ دیکھا ہے اوٹ کی طرح وہ ساپ اوچا ہوگا اوٹ کی طرح کیا ہوگا وہ ساپ اوچا ہوگا لمبائی کتنی ہوگی 95 یا 92 کلومیٹر تک ساپ لمبا ہوگا اس کی لمبائی اتنی ہوگی اور وہ موچا کتنا ہوگا ایک اوٹ کے مسل ہوگا اور وہ ازدخہ جب میت کے دفنانے کے بعد لوگ جب پلٹیں گے واپس گھر کو آئیں گے تو وہ ازدخہ گرجدار آواز میں اس کے اس میت سے ہم کلام ہوگا تو مردہ مرنے والا انسان کہے گا اے ازدخہ اے ساپ تمہارا ادھر کیا کام ہے کہا کہ آج تم تم کو تمہارے عامال کا جزا دینے آیا ہوں آج تمہارے عامال کا بدلہ دینا ہے مجھے کہا کہ میں نے کیا کر لیا کہا کہ تم نے کیا نہیں کیا وہ دیکھو نا تم نے کیا نہیں کیا دنیا میں تم نے سب کچھ کیا آج تو تمہیں اس کی جزا ملنے والی ہے آج تجھے اس کی بدلہ اس کا بدلہ ملنے والا ہے وہ ازدخہ اس کے جسم کو چکڑ لے گا اس کے جسم کو چکڑ لے گا اور پورے جسم کو چکڑنے کے بعد علماء یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ وہ ازدہا ایک بار ڈنک مارے گا ایک بار جسم پر ڈنک مارے گا تو ستر ہزار سال تک اس کے جسم میں درد باقی رہے گا ستر ہزار سال تک یاد رکھنا کتنے بولو ستر ہزار سال تک اس کے جسم میں درد باقی رہے گا وہ ازدہا ڈنک مارے گا اور ایک بار مار کے تجھے چھوڑ نہیں دے گا علماء یہاں پر ایک بھی ایک لکتہ یہ بھی بیان کیا کہ وہ ادھا کسی پہاڑ پر پھوک دے اپنی پھوک مار دے پہاڑ کو تو پہاڑ کے پتھر چٹان وہ پہاڑ ایسے پگھل جائیں گے جیسے ممبتی پر آگ لگانے سے ممبتی پگھل جاتی گے اس کی پھوک سے وہ پہاڑ پتھر پگھل جائے گا اے حضرت انسان بتاؤ نا کہ رجسم پتھر سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا پوچھنا چاہتا ہوں تم سے پتھر سے بھی زیادہ مضبوط ہو تمہارا ضمیر اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے تم برداشت کر سکتے اس عذاب کو وہ ساپ اس کے جسم کو چکڑے گا اور چکڑنے کے بعد وہ مارے گا اور ایک بار نہیں مطبعات پھر مارتا رہے گا اس کے جسم پر ڈنک اور پورا جسم تیلا پڑنے لگے گا زہرہ ایک بار ڈنک مارنے کی وجہ سے چیخے گا اگر اس کی چیخے ہم سن لے نا مرنے والوں کی چیخے خبر والوں کی چیخے ہمارے کانوں تک آ جائے نا تو ہم حسنہ بھول جائیں گے ہم حسنہ چھوڑ دیں گے انسان اور جنات خبر کے عذاب کو نہیں سنتے اس کے علاوہ ساری کائنات مرنے والی کی باتیں کو سنتا ہے عذاب کو سنتا ہے اللہ اکبر ذرا فکر کرو وہ ازدخہ چکڑے گا جسم کو مارے گا ڈنک وہ مردہ کہے گا آپ مجھے معاف کر دیں اب ہم برداشت نہیں کر سکتے اب ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اب تو مجھے چھوڑ دو اب تو مجھے معاف کر دو اب میں برداشت نہیں کر سکتا تو وہ ازدخہ بولے گا وہ ازدخہ تو رب زلجلال قوت ایک وہ آئیاتہ فرمائے گا بولنے کی طاقت دے گا اور کہے گا اے مردہ اے مرنے والا تمہیں آپ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تم نے فجر کی نماز چھوڑی تھی اس کے بدلے میں میں زہر تک دسوں گا تجھے متواتر متواتر ڈنک مارا جائے گا اور اس کی چیخے اگر سن لو تو تم جینا چھوڑ دو گے موت آ جائے گی موت تم نے کیا سمجھ لیا ہے موت آ جائے گی اس کی آواز سن کر ہی مر جاؤ گے دنیا میں جینے دنیا میں زندگی ہی ختم ہو جائے گی اللہ اکبر وہ ڈنک مارے گا پھر مردہ کہے گا جب زہر کا وقت ہوگا تو پھر مردہ اس ازدہا سے پھر بول پڑے گا کہ اے ازدہا اب تو مجھے چھوڑ دے اب تو مجھے معاب کر دے اب تو مجھے معاب کر دے اب صلاحیت نہیں ہے اب میں جیل نہیں سکتا اس عذیتوں کو ان تکلیفوں کو ان عذابوں کو اب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے اب تو چھوڑ دے تو وہ ازدہا بولے گا تم نے زہر کی نماز چھوڑی تھی اس کے بدلے میں اثر تک دسوں گا اثر تک جب اثر کا وقت ہوگا پھر بولے گا کہ اب تو چھوڑ دے اثر کا وقت آ گیا ہے اب مجھے معاب کر دے اب مجھے چھوڑ دے تو پھر وہ ازدہا بول پڑے گا کہ اے مردہ تم نے اثر کی نماز چھوڑی تھی نا اس کے بدلے میں مغرب تک دسوں گا تجھے جب مغرب کا وقت ہوگا پھر بولے گا کہ آپ کو معاف کر دے آپ تو چھوڑ دے نہیں پھر وہ آزدخہ بول پڑے گا تم نے مغرب کی نمال چھوڑی تھی اس کے بدلے میں میں عشاء تک دسوں گا جب عشاء کا وقت ہوگا پھر دعائی دینے لگے گا بلبلاتا جائے گا چیکے گا درد بھری آواز ہوگی بلکتا جائے گا کہے گا آپ چھوڑ دے کہنے لگے گا وہ آزدخہ بول پڑے گا پھر کہنے لگے گا کہ تم نے عشاء کی نماز خضا کی تھی اس کے بدلے میں میں کل صبح فجر تک دسوں گا اور یہ عذاب صرف ایک دن دو دن نہیں قیامت ناک تیرے جسم پر مسلط رہیں گے تمہیں وہ عذاب اٹھانی پڑے گی وہ عذاب کی مشاقلوں کو ان راستوں کو تمہیں برداشت کرنا پڑے گا میں پوچھتا ہوں آپ سے ہے نا فرشتے بھی ہیں فرشتوں کو گواہ بنا لو آج اور اور فرشتوں کو گواہ بنانے بنا کر کے آج ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے کہ آج کے بعد ہماری نماز نہیں ہوگی آج ہم فرشتوں کو گواہ بنا کر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں بولو آج ہم فرشتوں کو گواہ بنا کر آج ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں کہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی اونچہ بولو اونچہ آگے سے پیچھے تک بولو نا کوئی نماز قضا نہیں ہوگی بولو اپنے ہاتھوں کو بھئی کون کو نماز